اسلام علیکم میں ہوں نسرین بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کہانی ڈاکٹر اسر الاسلام کی زبانی لیکن آج ہم پاکستان کی کہانی بیان نہیں کریں گے آج ہم بیان کریں گے ہر انسان کی کہانی اس پوری کائنات کی کہانی کیونکہ اس کائنات کا وجود ایک محبت پر رکھا گیا تھا اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی محبت ہے عشق ہے اور اس کی داستان ہم سنیں گے ڈاکٹر اسر الاسلام صریعت صاحب سے تو اسلام علیکم صاحب والیکم سلام بیٹی اور آپ بھی موضوع کیسا چن کے لیے آئیے ہو ایک دم spontaneously موضوع کیا ہے ایک بار پھر سے بتائیے محبت کیا ہے آپ کے نزدیک محبت کیا ہے عشق یہ پوری کائنات جو ہے عشق کی کرشما سازی ہے تو آپ کے نزدیک محبت کیا ہے ایسے ہے کہ ایک یوں تو بہت سے شوراں نے اس بارے میں بات کی ہے لیکن spontaneously آپ کے پوچھنے پہ جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے ہندوستان کے ایک شاعر تھے حسرت جائپوری تو فلم انارکلی کے لیے انہوں نے ایک گیت لکھا تھا جسے لطا جی نے بہت خوبصورت انداز میں گایا بہت خوبصورت اور اس کی اس کا میوزک سی رام چندر کا ہے جو بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر تھے بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر تھے لطا جی اپنا ان کا نام لیتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتی تھی محبت کیا ہے تو وہ تھوڑا میں گا کے سناوں ضرور وہ اس گیت کا علاپ یوں ہے اور اس انتظار شوق کو جلو کی آس ہے ایک شمہ جل رہی ہے سو وہ بھی اداس ہے محبت ایسی دھڑکن ہے جو سمجھائی نہیں جاتی زبان پر دل کی بے چینی کبھی لائی نہیں جاتی محبت ایسی دھڑکن ہے سو محبت جو ہے آپ نے بہت سمجھائی نہیں جاتی لیکن سمجھا بہت کچھ دیتی ہے جس کو ہوتی ہے بہت صحیح بات ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے ہاں کیونکہ بہت سارے الفاظ ہندوستان کی زبان میں استعارے کے طور پہ استلاحات کی فارم میں ہم بات کرتے ہیں اور مدت سے انسان کی کمیونکیشن استعارے میٹافر کے ذریعے سے ہمارا مائنڈ جو ہے ہیومن مائنڈ وہ میٹافوریکلی اورینٹڈ ہے یعنی ہم ہر بات کو میٹافر کے ذریعے سے استعارے کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں چنانچہ محبت کے بارے میں پیار یہ ایک ایسا بنیادی جذبہ ہے اور میں چونکہ ایک نیرولوجسٹ ہوں سیکائیٹرسٹ ہوں میری بیوی ایک چائل سیکائیٹرسٹ ہے بڑی بڑی قابل بہت زیادہ ہمارے گھر میں مختلف موضوعات پہ جو ڈسکیشنز رہتی ہیں تو محبت کے بارے میں ایک بنیادی چیز میں سب سے پہلے نیورو کیمیکلی بتاتا ہوں کہ وہ کیا جذبہ ہے ہمارے میل مرد جو ہے اس کے اندر ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے جس سے خوشی ملتی ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں ڈوپامین کا سرج ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے جب دل خوش ہوتا ہے خوشی ملتی ہے تو اس کو اس ہارمون کا نام ڈوپامین ہے عورت کے اندر سیکشوال ایکسائٹمنٹ یا جو جز جو پیدا ہوتا ہے جذبہ اس کا نام آکسیٹوسن ہے اس ہارمون کا اور یہ دو ہارمونز بہت امپورٹنٹ ہیں ذہن میں رکھنے کہ ہم سب کیمسٹری نیورو کیمسٹری کے ایک سمندر میں جیتے ہیں اور اسی سمندر کو انہی دریاؤں کو ان کی تلاتم خیزیوں کو ہم باندھ کے رکھتے ہیں ڈھکن لگا کے رکھتے ہیں جیسے ٹوٹھ پیسٹ کی باٹل ہوتی ہے تو اس پہ آپ ڈھکن لگا کے رکھتے ہو لیکن تو ویسے ہی ان چیزوں کو ہم ڈھکن لگا کے رکھتے ہیں ابھی تو یہ جو ہمارا جذبہ ہے اور اپنے اندر یہ جسے ہم جذبہ کہتے ہیں یہ ہارمونز جو ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں خوشی دیتے ہیں اور اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے مرد کو خاص طور پہ اور عورت کو خاص طور پہ جب وہ مردوں کی محفل میں بیٹھتی ہے اٹینشن ملتا ہے لوگ دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں سے مرد کے اندر ایک ڈیفرنٹ جوئی ہارمون پیدا ہوتا ہے عورت کے اندر ایک ڈیفرنٹ جوئی ہارمون پیدا ہوتا ہے آکسیٹوسن کو یوں سمجھئے کہ بچہ پیدا جو ہی ہوتا ہے یعنی آپ ایک ماں ہیں ماں بچہ ڈیلیور کرتی ہے اتنی پین میں سے گزر کے بچہ ڈیلیور ہوا تو اس میں ایک دم سے جو ہی بچے کو ماں کے سامنے لیا جاتا ہے وہ ایک عجیب و غریب اس کو ڈسکرائب آپ نہیں کر سکتے اس جذبے کو اس چیز کو کہ بچہ آتا ہے ماں چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے اور اس فیزیکل کانٹیکٹ کے ساتھ فیزیکل کانٹیکٹ جس کو الک کہتے ہیں عربی زبان میں تعلق ریلیشنشپ یہ اس بانڈ کے ساتھ جو ہی بچے کے ہونٹ ماں کے چھاتی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں ایک دم سے ایک سیلاب آتا ہے ایک سیلاب آتا ہے آکسیٹوسن کا اور وہ جو بند دریاء ہیں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جاتی ہیں سو یہ ہمارے اندر اس کیمسٹری کو اور جو لوگ شاعر لوگ ہیں وہ بہت مائنڈ کریں گے کہ میں نے تو میں نے تو کیا پردہ اسرار کو بھی چاک میں بہت پردے پردے کی جو بات ہے اس کو چاک کر کے بیان کر رہا ہوں تو بیسک چیز اس کا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ودیت کیا گیا انسان ہی نہیں جانور کے اندر بھی ودیت کیا گیا ہے یہ بڑا ہی خوبصورت یعنی کائنات کا سارا حسن جیسے کہتے ہیں غازہ حسن کائنات یعنی کائنات کے کائنات کے حسن کا جو جیسے غازہ وہ جو خوبصورتی ہے وہ جو رنگینی ہے وہ ساری کی ساری اس محبت کے دم سے ہے جس وقت مرد اور عورت کا ملاب ہوتا ہے یا نوجوان لڑکا پھر کانٹیکٹ کرتا ہے ریلیشنشپس بنتی ہیں اس سارے لمحے میں ایک سرج ہوتی ہے جوائے ہارمون کی آدمی اور عورت اس لمحے ساتھویں آسمان پہ اڑنے لگ جاتے ہیں اور جس وقت تو یہ ایک جذبہ ہے انسانی فطری جذبہ اور وہ مصطفی زیدی کا شیر یاد آگیا ہے کہتا ہے ایسا کرنا کہ احتیاط کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ ٹکرانا اور اور اگر ہو سکے تو آنکھوں میں صرف دو چار عشق بھر لانا عشق میں اے مبسرین کرام یہی تقنیق کام آتی ہے اور یہی لے کے ڈوب جاتی ہے یہ تو آپ نے سارا جو الیبریٹ کیا ایک سانٹیفیکلی آپ نے جو بات کی ہے میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ کہ محبت ایک ایسا آفاقی جذبہ ہے ایسا آفاقی جذبہ ہے کہ اس کائنات کو جب تخلیق کیا گیا تو اس کے پیچھے جو ریزن تھی جو ایک اکلوتی وہ محبت تھی خدا کی اپنے محبوب کے ساتھ جس کی وجہ سے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا تو ابھی جب ہم بات کرتے ہیں محبت کے کانسپٹ کے حوالے سے تو ہمارے معاشرے میں کم اس کا میں یہاں کی بات کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک اس کو ایس سبجٹ لیا نہیں جاتا ہمارے ہاں محبت کو وہ سطحی سمجھا جاتا ہے میں تب ہمارے بہت سے بچے بچیاں ہیں جب بھی ذکر کیا جاتا ہے ایون میں خود ایک کلاس سکول ٹیچر رہ چکی ہوں اور میں نے جب کلاس میں ایک کسی غزل کو تشریح کی اس کی تو اس میں جیسے میں نے محبت کا لفظ بولا بچیاں شرم آ گئی تو اس وقت میں نے ان کا کانسپٹ کلیر کیا کہ محبت جو ہے وہ کسی ایک مخصوص انسان کے لیے یا فرد کے لیے نہیں ہے آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے اپنے باپ سے محبت ہے اپنے اطراف میں پھیلے گئے رشتوں سے محبت ہے تو محبت کی definition کو ابھی ہم ابھی اس society میں اس طرح سے بات نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ محبت کیا ہے ہم کیوں آپ اس کو discuss نہیں کر پاتے ہیں آپ چونکہ امریکہ میں ہیں وہاں کی جو فضائیں ہیں جو وہاں کا ماحول ہے وہ یہاں سے بالکل مختلف ہے تو محبت کیا ایسا موضوع ہے کہ ہم اس پر بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں دیکھئے شرمانہ تو وہ ایک 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 فطری سا عمل ہے انسانوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم جو ہے جن چیزوں پہ گفتگو کرتے وقت تھوڑا ہجاب بھی آتا ہے اور لوگ شرماتے بھی ہیں these are taboos in our society لیکن teaching کے اعتبار سے بچوں کو educate کرنے کے اعتبار سے اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کو امریکہ میں ان چیزوں کے بارے میں بتایا جانا کہ محبت ایک نیچرل جذبہ ہے کیا چیز ہے یہ بہت ضروری ہے خاص طور پر امریکہ کے سکولز میں بچوں کو بتایا جاتا ہے پہلا سبق یعنی دوسری جماعت کے پہلی جماعت کے بچوں کو جو سبق دیا جاتا ہے اور میں ایک psychiatrist کی حصیت سے آپ کو بتا رہا ہوں وہ سبق ہے good touch اور bad touch بچے کو بتایا جاتا ہے what is good touch کوئی آپ کو چھوٹا ہے تو ایک اچھا touch ہے اور ایک bad touch جو lust کا touch ہے یا کسی pervert کا چھونا ہے so boundaries جو ہیں بچوں کو جو بتائی جاتی ہیں یہ بڑی یعنی significant ہیں ایک معاشرے کے اندر سارا کچھ چلنے کے لیے جو نظام ہمارا چلتا ہے ہماری society کا لیکن ان چیزوں کے بارے میں چونکہ پاکستان ہندوستان میں بہت ساری چیزیں tabus ہیں لیکن آپ نے آپ دنیا کے واحد قوم ہیں جہاں کوئی بھی آدمی کسی پر بلاسفیمی کا الزام لگا کر قیامت کھڑی کر دیتا ہے اس غریب کے لیے تو جہاں سر کے اوپر آپ کے یہ تلواریں لٹک رہی ہوں وہاں محبت تو کیا انسان بھی پنپ نہیں سکتا یعنی normal جذبہ جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا اور تو محبت کی کی ضرورت انسان کی انسان کے ساتھ مرد کا عورت کے ساتھ اختلاط جو اسلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ تو اسلامی کچھ اور تھا اس میں تو مردوں کو کہا گیا تھا یعنی ایک طرح سے حکم ہے کہ آپ ان کے ساتھ mix کرو mix up with women عورتوں کے ساتھ mix کرو جسے لباس کہتے ہیں عربی میں it is وہ جو ہمیں آ رہے گا کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو یہ لفظ لباس کے معنی نہیں جانتے لبس لا تلبس الحق قابل باطل یہ جو mix مت کرو حق کو باطل کے ساتھ تو یہ لفظ لبس is used in the meaning of to mix so حکم ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ mix up کریں کیونکہ اس mix up ہونے میں آپ آپ کی growth ہے جیسے امریکہ میں ہم segregated society نہیں بناتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قوم اللوت کی جو مثال دی تھی وہ اسی لیے دی تھی کہ وہاں وہ ایسی segregated society تھی کہ مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے mix نہیں ہونے دینا ان کو تو جو قومیں ایسا کرتی ہیں کہ عورتوں اور مردوں کو تو پھر اللہ کا ان پر عذاب ایسا آتا ہے کہ ان پر ایسی perversions ان کے اندر قائم ہوتی ہیں ایسے perverts پیدا ہوتے ہیں so these are very important things to understand for our society اب آپ کی society بیٹی بہت زیادہ open یعنی جو دس ایم اے کی ڈگریان ایک انسان کو نہیں دے سکتی وہ واتس ایپ کے اوپر آپ کے بچے اور بچیاں چند گھنٹے پہ بیٹھ کر جو کچھ سیکھتی ہیں exposure کے ساتھ وہ اتنا knowledge ہے ایک سمندر ہے knowledge کا جسے کوئی روک نہیں سکتا اقبال کے الفاظ میں زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدارے یار ہوگا تو عام دیدارے یار اب ہمارے ہمارے یعنی معاشرے میں راستے کھل رہے ہیں مردوں اور عورتوں کے relations کے اس سے بھی بڑھ کر ایسے relations جس میں مرد ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو جانے جاننے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ پھر ازدواجی نکتہ ازدواجی رشتہ قائم استوار کریں so these are very very important things ہمارے معاشرے میں عورت کی شادی مرد کی یہ وہ جسے محبت بامشکت کہتے ہیں جیسے قید بامشکت ہوتی ہے کہ آپ کو قید بھی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ سے مشکت بھی لی جاتی ہے اور بالجبر محبت بالجبر جو ہے تو یہ ایسی چیزیں ہمارے ہاں عام ہیں جس میں سے عورت نکلنا چاہتی ہے مرد نکلنا چاہتے ہیں پھر وہ پناہ کے راستے ڈھونڈتے ہیں اور یوں اس معاشرے میں بہت ساری باجیاں اور بہت ساری آنٹیاں جنم پاتی ہیں یہ relationship مرد جو ہے اپنی پناہ کے راستے ڈھونڈتی ہیں کیونکہ یہ ایسی toothpaste ہے کہ اس کو اگر آپ اس کا ڈھکن tight کر دیں گے تو اندر سے وہ سوک جاتی ہے اور اس کو کھلا رکھنا اس جذبے کا اظہار انسان کے لیے صحت من زندگی کے لیے بہت ضروری ہے so these are very very important things so آپ نے جو ذکر کیا اس بات کا کہ ہمارے معاشرے میں محبت کے اوپر جو پابندیاں اور یہ چیزیں ہیں پابندیاں تو دیکھو بیٹی جیسے دریا ہے تو دریا کے دو کنارے ہیں نا یہاں امریکہ میں بھی میں بچیوں کے ساتھ جب بات کرتا ہوں students کے ساتھ میری patients کل ہی ایک میرے ایک patient کے ساتھ بات ہوئی میری اس کے باپ کے ساتھ اتفاق سے تو اس نے مجھے کہا میں نے پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے وہ مجھے تو دو سال سے آپ کی کوئی appointment نظر نہیں آتی تو اس نے روتے ہوئے کہا اور اس کا حقیقی باپ نہیں ہے step father ہے تو اس نے کہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے اور گھر سے بھاگ کے اللہ جانے کہاں چلی گئی ہے بہت رو رہا تھا باپ تو یہ چیزیں ہر معاشرے کا ایک سیاپہ ہیں کیونکہ وہاں پہ میں نے ایسے باپوں کو اور ایسی لڑکیوں کو جو میں بتاتا ہوں یہ کہ دیکھو دریا ہے تو دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں جب تک ان کناروں کے بیچ میں دریا بہتا ہے دریا میں طاقت ہوتی ہے force ہوتی ہے اور جو ہی وہ کنارے کو cross کر جاتا ہے وہ flood بن جاتا ہے اور وہ flood جو ہے destructive ہوتا ہے اس میں energy نہیں رہتی طاقت نہیں رہتی وہ پھر ایک تغیانی ایک ایسی چیز بن جاتا سو یہ چیز یعنی بچوں کو بتانا معاشرے میں as a teacher بتانا boundaries کا بتانا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ اس کا اظہار کر سکتے ہو اب یہاں پہ بھی بہت important ہے کہ کچھ بچے بیٹا ایسے ہوتے ہیں جو maturity کی اس stage پہ نہیں ہوتے جس stage پر انہیں یہ فیصلے کرنے ہیں maturity سے مراد ہے mental maturity جو ہے اسی لیے شادی کے لیے قرآن جید میں بلوغت کا ذکر ہے کہ جب آپ mature ہو جائیں بالغ ہو جائیں تو اس وقت آپ decision کریں بلکہ گواہی بھی دینے کے لیے ایک بالغ mature آدمی کی requirement ہے جو mature ہو سو اور اگر کوئی نابالغ گواہی دیتا ہے تو اس گواہی کو منسوخ کر سکتے ہیں آپ کے جی یہ زبردستی گواہی لی گئی وغیرہ وغیرہ so these are all very important things for our society to understand محبت ایک natural جذبہ انتہائی خوبصورت حسین جذبہ اسی کے ساتھ میان بی بی کا رشتہ چلتا ہے اس کے بعد آگے اولاد پیدا ہوتی ہے جو اولاد محبت کے ساتھ پیدا کی جاتی ہے اور محبت میں بہت essential چیز ہے commitment commitment یہ ہے کہ جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا you have made a commitment اور اس commitment میں اگر تو کوئی ایسی abuse کا رستہ آ جائے کہ عورت محسوس کرتی ہے یا مرد محسوس کرتا ہے خاص طور پر ہمارے معاشرے کی خواتین جن کے میں پاکستان کی بہت ساری خواتین کے ساتھ in touch ہوں اسی جنت پاکستان تحریک کی وجہ سے سو میں مجھے medicine practice کرتا ہے کوئی پینتالیس برس ہو گئے ہیں میں ان کی دو یا چار جملوں سے I can assess کہ frustration اور زندگی کے معاملات میں خاص طور پر ازدواجی زندگی کے معاملات میں وہ کس نہج پہ ہیں اور کتنی frustrated feel کر رہے ہیں اپنی زندگی سے these are all things that are very essential کہ ان چیزوں کے بارے میں بات کی جائے جان سا معاشرہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے وہ صحت مند معاشرہ ہوتا ہے اور جان سا معاشرہ ایسی چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتا وہ معاشرہ پھر قومِ لوت بن جاتا ہے سو یہ بڑی clear چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں ہیں یہاں پہ definitely اللہ پاک بھی قرآن پاک میں واضح طور پر اشارت فرماتے ہیں کہ ہم نے آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا کہ تاکہ تم فلا پاؤ اور آپ جتنے بھی arabic ممالک ہیں اس میں جب ایک بچہ قرآن سے interact ہوتا ہے تو definitely وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے ہمارے ہاں بچوں سے چھپایا جاتا ہے یہ ایک دوسرا تربیت کا angle ہے محبت اتنا ایک وسیع سمندر ہے میرے نزدیک کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو قدرت سے بہت محبت ہوتی ہے کچھ لوگ ہیں جو natural جو sites ہیں ان سے بے انتہا عشق کرتے ہیں اور اس میں پوری زندگی کھپا دیتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ عشق کا جو پھیلاؤ ہے وہ انسان کو اس کی تکمیل کس طرح سے کرتا ہے اور کس طرح سے انسان جو ہے عشق کتنا ضروری ہے اس کے لیے عشق پرامی یا بیوی اور باقی ایک عشق انسان کی ضروری ہے ہماری محبتیں بٹ جاتی ہیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ اچھے کپڑوں کے ساتھ لباس کے ساتھ مختلف چیزوں کے ساتھ جب ہماری ساری محبتیں ایک کوزے میں بند ہو جائیں اور پھر اس راستے کی صرف ایک ٹوٹی رہ جائے وہ اس جذبے کو عشق کہتے ہیں ساری محبتیں آپ نے ایک کوزے میں بند کر دیں اور پھر ایک جذبہ وہ جو رہ جاتا ہے جو حاوی ہوتا ہے اور وہ لوگ جو ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس جذبے کو جسے عشق کہتے ہیں these are the ones جو اپنے they ایڈینٹیفائی کہ میں کیا ہوں اور مجھے اس کائنات میں کرنا کیا ہے سو جب وہ اپنی ساری محبتیں جمع کرتا ہے اور ایک کوزے میں بند کرتا ہے کہ جی دیکھو مجھے تو آرٹسٹ بننا ہے اور میں اچھی طرح سے جان گیا ہوں کہ مجھے جو مزہ تصویریں بنانے میں آتا ہے اور جو مزہ رنگوں میں آتا ہے اور جو مزہ مجھے حسن کو ڈراؤ کرنے میں آتا ہے وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں ہے تو ایسا آدمی پھر اپنے اس فن میں اسی طرح سے ایک آدمی کا پیشن ہے سرجری آپریشن کرنا اسپطال جانا مریض آتے ہیں سارا کچھ اور پھر اس کے بعد ایک ایسا ڈوپامین کا سرج ہوتا ہے ایسا ڈوپامین کا سرج پروفیشنلی یعنی میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا بیٹی کہ پہلی مرتبہ جب میں نے کسی پیشنٹ کا کیا پینڈیسیکٹمی کی تھی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا چند دن بعد مجھے خوف تھا کہ کہیں انفیکشن ہو گئی یہ ہو گیا تو دو تین دن کے بعد چار پانچ دن کے بعد جب اتفاق سے اور میں اس کے بعد کہیں چھوٹی پہ چلا گیا تھا یہ پولک لینک اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں تو واپس آیا تو مجھے بڑی پریشانی تھی کہ اس کا وونڈ کیا ہو گیا تو جو ہی میرے باس نے مجھے بتایا کہ go and look at him اس کو جا کے دیکھو تو میں نے جا کے دیکھا تو وہ وونڈ فرس کلاس اور he was walking talking سارا کچھ ٹھیک ٹھاک اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ ساری زندگی اس خوشی اس جوئے کو تلاش کرتے کرتے مجھے medical practice کرتے پہنٹالیس سال ہو گئے کہ جب مجھے اپنی success نظر آتی ہے تو یہ چیز انسانوں کو سمجھنی بہت ضروری ہے happiness کیا چیز ہے اور انسان happiness کی تلاش میں مختلف چیزوں کو مختلف راستوں پہ چلتا ہے happiness کے بارے میں ایک bottom line بیٹی یاد رکھیں happiness lies in achievement جس کو شاکرین کہتے ہیں نا آپ جس وقت achieve کرتے ہو کوئی بھی چیز کوئی بھی کام یعنی آپ گھر کے اندر ایک achievement کرتے ہو کہ جی آج میں نے اپنے گھر کی صفائی کرنی کچن صاف کرنا ہے جتنے مسالے بہتنے گندی پڑی ہوئے جن کو نہیں استعمال کیا پھینکنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آج میں نے یہ کر کے رہنا ہے آج میں نے ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے میں نے آج جوتے اپنے پالش کرنے ہیں اس جوتے پالش کرنے کے بعد میرے جیسا میں اپنی بات مثال دے رہا ہوں سو میں اپنے جوتے خود پالش کرتا ہوں یہ عادت مجھے کیڈٹ کالیج حسن عبدال سے آٹھویں جماعت میں پڑی اور میں بڑے بڑے فخر کے ساتھ بڑے رش کے ساتھ انجوائے کر کے اپنے بوٹ کو چمکاتا ہوں اور اگر میں چمکیلا بوٹ نہ پہنوں جسے میں نے خود نہ چمکایا ہو مجھے لگتا ہے کہ دیکھو جی گندب لگا ہوا میرے ساتھ سو اس اچیومنٹ کے ساتھ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بوٹ پالش خود کر لی ہے سو جو کام آپ خود کرتے ہو anything that you do yourself that will bring you happiness یہ ہے secret to success secret to happiness doing things with your hand سو ہمارے جو patients ہوتے ہیں esquizofrenic جو بہت شدید mental illness کا شکار ہوتے ہیں آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ brain کے اندر ایسے neurochemicals پیدا ہوئے جنہوں نے اس بندے کو جامد ایک پتھر بنا کے رکھ دیا پھر hospitals میں ان کو داخل کرتے ہیں تو ہم ان کو plasticine دیتے ہیں کہ آپ ذرا اس کے ساتھ ذرا چوا شوا بنائیں کوئی ایک گھر بنا کے دکھائیں let us see کہ آپ کیا کرتے ہو تو وہ دستکاری جیسے کہتے ہیں hands کے ساتھ کام کرنا hand کے ساتھ یعنی یہ جو آپ کا right hand ہے اس کا brain center جو ہے آپ کے ایک ایسے area میں ہے جو connect کرتا ہے سارے joy hormones کے ساتھ اور جب آپ ہاتھ کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہو کوئی بھی کام کرتے ہو تو ایک دم سے جیسے ستار ہے تو اس کی ساری 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 تاریں جو ہیں سور میں آ جاتی ہیں that is that is the secret and key to success and happiness تو achievement success خواب آپ جوتے پالش کریں یا خواب وہ اپنی ٹریلرنگ کا سامان ہے جو عورتوں نے رکھا ہوتا ہے بڑے فخر کے ساتھ دکھاتی ہیں کہ میں نے یہ چیز کاری ہے یہ بنایا ہے جیسے میری شادی ہوئی تھی میں اپنی ذات کے بارے میں بات نہیں کرتا میری شادی ہوئی تو میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا آرٹس سمجھتا تھا اور بڑی بڑی طوائی چیز سمجھتا تھا کیڈٹ کالج میں بھی پڑھتا تھا تو ہمارے ٹیچروں کی بیویاں اپنے رومال باقی چیزیں دیتی تھیں کہ اس پہ آپ ڈرائنگ کر دیں میں پھول پتیاں بناتا تھا اس کے اوپر وہ کڑھائی کرتی تھی وہ نائلہ نے اپنی ایک رومال کے اوپر کڑھائی کی کچھ جو لڑکیاں بناتی ہیں نام کے الفہ بیٹ اور کڑھائی کر کے مجھے دکھائی کہ میں نے یہ کیا یہ کرتی ہوں میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کروشیئے کا کام سو ای وز سو ہیپی تو سی دائٹ کہ اسے بھی شوق ہے آرٹ کا چیزیں ڈرائ کرنے کا بنانے کا سو جو بھی دستکاری کی چیز ہے anything that you do with your hand with will bring you happiness اور اس کے لیے آپ کو اٹھانا پڑتا ہے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے come on get up do this جیسے آپ بچوں کو گھر میں کہتے ہیں اور سویا پڑا یار اٹھنی رہا کیوں رات دیر تک جاگتا رہا یوٹیوب دیکھتا رہا یہ کرتا رہا get up so اٹھانا بچے کو اور پھر اس کو happiness کی جانے achievement کے راستے پہ ڈالنا یہ ایک process ہے جو ایک adult کرتا ہے چھوٹوں کے لیے ایک قوم کا leader کرتا ہے اپنے followers کے لیے all the time آپ ان کو engage کرتے ہو into productive activity productive activity ایک ایسا product جس سے کوئی نہ کوئی joy ملے اس کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی productive activity یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہو نا یہ جو آپ کے ہاں ایک ایک ڈالر اور یہ سارا کچھ گر رہا ہے اس لیے کہ ایک لشکر ہے آپ کا بیکاروں کا لشکر who don't do anything productive کام اس سے پوچھیں جو مالی جس نے بیج لگایا پھر پانی دیتا ہے پھر اس کو کہتا ہے دیکھو جی میری یہ میرا یہ بوٹا نکل آیا جیسے کسان ہے چھلیاں لگاتا ہے پھر پانی دیتا ہے پھر وہ کومپلیں پھوٹتی ہیں پھر کتنے دانیں نکلتے ہیں اس کی خوشی کا عالم کچھ اور ہوتا ہے so these are productive activities for individuals for nations محبت ہی وہ جذبہ ہے جو چلاتا ہے جب ایسے ایک کام کو آ کر ایک عورت سراتی ہے اور آ کے کہتی ہے اس لیے قرآن جید میں اور امریکہ میں اس کاملی طور پہ ہم نے دیکھا مرد اور عورت جب ہی کٹھے کام کرتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ ایک اور ایک گیارہ نہیں گیارہ سو بن جاتے ہیں it is just the presence of a woman جو کیونکہ woman جو ہے قرآن کریم میں جو بنیادی لفظ جس سے بات ہوئی وہ رحمان جو لفظ ہے رحم سے ہے نا عورت کے رحم سے یہ لفظ ہے تو وہ رحم عورت کا رحم ایک ایسا قانون جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ایک ایتھیسٹ بھی ہے وہ بھی قانون اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یار یہ نو مہینے کیوں لگتے ہیں بچے کی پیدائش میں but this is عجل مسمع these are fixed laws so any laws پر مبنی انہوں نے اپنا قانون بنایا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تمہاری ایک ماں کی طرح ایکٹ کرے گی to give love to everybody تعلیم بھی یہ دی کہ تمہارا تمہارے رب کا عرش جو ہے وہ الما پہ قائم ہے الما is basically a word for love یہ یہ ساری گورنمنٹ تمہاری محبت پر قائم ہے it is based upon love اور جتنے انبیاء اکرام ہیں ان کی تعلیمات کا ماخص love محبت پیار care یہ سارا کچھ یہ وہ پیغامات ہیں جو وہ تعلیمات نبی پاک کی جو اس قوم نے بدنصیب نے بھلا دیں اور نفرتوں کو اپنا مذہب بنا لیا so anyhow خلاصہ بیٹی جی محبت جو ہے خجسر ہو سکتی ہے محبت مین ہو سکتی ہے یا محبت جو ہے اس کا flow کیا ہونا چاہیے ہم لوگوں کہ ہاں بہت سے چیزیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کچھ لوگ ہیں جن کو موسیقی سے بہت محبت ہوتی ہم ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ اسلام میں تو موسیقی جائزی نہیں ہے تو ہم محبت میں ریجڈ ہو جاتے ہیں کیوں ہو جاتے ہیں کیا محبت ریجڈنس سکھاتی ہے سختی سکھاتی ہے بیٹی اسلام کی تو بات آپ جو کچھ انہوں نے اسلام کے نام پر سنایا اور کیا وہ قرآن جید میں صورت الرحمان میں ایک آیت آپ سنیں زواتہ افنان تمہارے فنون لطیفہ سے ہے کہ تمہارے شہر مراکز بن جائیں گے فنون لطیفہ کے سو جن لوگوں نے موسیقی اور ان چیزوں کے بارے میں وحیات باتیں یہ اصل میں آپ کے ہاں جو مذہب رائج ہے یہ یہودیوں کا یہ سارے مذہب خواہ وہ یہودیوں کے ہوں خواہ ہندووں کے ہوں آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہندووں کا جو مذہب جس کو ہم کہتے ہیں جی میوزک تو ان کے مذہب مجھے تھا اسلام آیا تھا ہندوستان میں تو اس نے آزاد کیا تھا مذہب کی قید میں جو موسیقی تھی یعنی یہ لوگ ہندوستان کے پادری کہتے تھے کہ یہ یہ سریں اگر کسی گانے میں آئیں یا راگ میں آئیں تو چونکہ اس سے لذت پیدا ہوتی ہے تو یہ یہ سریں لگانے لگانی حرام ہیں تو ان ان پابندیوں کے اوپر میوزک کے اوپر جو پابندیاں تھیں یہ اسی سے ہندوستان میں جو گیت گائے جاتے تھے قبل از اسلام جس کو دھرپت کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ گانے والا صرف چند سریں لگا کر یہ آپ میوزک ایک فیلڈ ہے جس میں میں پھر لڑک جاؤں گا گفتگو میں سو کہ یہ یہ سریں حرام ہیں تو اسلام نے ان سروں کو ڈسکور کیا ہندوستان میں آکے اور ہندوستان کو اس کا سرمایہ واپس دیا اس میں سرے فیرست نام ہے ہمارے ان لوگوں کا جو اکبر بادشاہ کے عہد میں تھے یا باقی اور لوگ جنہوں نے میوزک کو پروموٹ کیا اور بتایا پھر اس میں سب سے بڑا نام جیسے کہ درباری کے ادارہ راگ کے میاتان سین میاتان سین کو خبر ملی کہ اکبر جو ہے وہ بڑا سپانسر ہے میوزک کا تو درباری کے ادارہ کہہ رہا ہوں معاف کیجے گا درباری کانڑا سو وہ کانڑا گاتے ہوئے اکبر کے دربار میں پہنچے آپ اس کی اس کی تان اتنی بلند ہے درباری کو جیسے گایا جاتا ہے اور اتنی بلند کے اکبر جو تھا اس پہ لرزہ تاری ہو گیا کہ یہ آدمی کیا گا رہا ہے اور اس کے بعد اس نے سنا اس راگ کو تو وہ ان کا مشیر خاص بنا ان کے نورتنوں میں شامل ہوا اسی طرح اس کے بعد سب سے بڑا نام آپ کے ہاں کیا عظیم الشان نام ہے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ انہوں نے موسیقی میں جو کام کیا اور موسیقی کو وہ تو میتمیٹیشن تھے بیسیکلی میوزک سارا کا سارا میتس ہے یہ جو آکٹیو ہے اور یہ سوریں جو ہیں آپ کان سے جو سنتی ہیں it's basically a mathematical number so جن لوگوں نے موسیقی آپ کے اوپر حرام اور یہ ساری چیزیں بنا رکھی تھیں پھر انہوں نے چور دروازے کے ساتھ سے ان موسیقی کو کے دراستے بھی کھولے کیا کیا کہتے ہیں کہ جی بس نات گا سکتے ہیں لیکن لیکن آپ نات گا سکتے ہیں لیکن سات دف بجا کر کیونکہ وہ دف بجانا جو ہے وہ یعنی ایسی ایسی stupidities اور واہیات چیزیں اسلام کے نام پر آپ کے دل و دماغ پر ڈالی گئی ہیں یعنی کہ ہمارا تو نوجوان بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے اس کے جذبے اس کے شوق یہ حلال اور حرام کے جو specialist بیٹھے ہوئے ہیں جو 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 اپنے تو یہ اس جذبے کو مار مور چھوڑتے ہیں وہ جذبہ یعنی میں اوروں کی کیا بات کروں خود میں بھی اس کا شکار رہا میرے اندر سور میوزک ایک نیچرل شوق تھا مشرقی پاکستان میں بچمن میں وہ اکتارہ بجاتا تھا آدمی آکے مجھے میں نے اس کو دیکھا میں اس کے ساتھ ساتھ پھرتا رہتا تھا جہاں وہ جاتا تھا وہ اکتارہ جو تھا چار آنے کا آتا تھا اور تھوڑا سا اس سے بڑا موڈل جو تھا وہ چھے آنے کا آتا تھا چھے آنے والا بھی بڑا اچھا بھائی جاتا تھا لیکن میں نے منتیں کر کے کہا کہ مجھے چار آنے کا یہ لے لینے دو لیکن ہمارے گھر پہ جو بھی بار روب شخصیت تھی اب ان کا کیا کہوں کہا کہ جی اسی کوئی مراسی آ گیا تو ایک نو سال کے بچے کو اس وقت پتہ لگا کہ اسی کی آ گیا تو اس وقت سے ہی تلاش رہی کہ جی اسی کی آ گیا تو میوزک جو تھا وہ اس کا شوق تھا اس اکتارے والے آدمی کے ساتھ میں کھڑا رہتا اور اس کو جس وقت وہ موقع دیتا جسے کہتے ہیں نا سائیکل والا کہتے ہیں تم ہی اٹھا لیلہ تو مجھے وہ دیتا اور میں اس کے اوپر میں نے دیکھا اتنا آسان ہے وہ جانا اس پہ میں یہ گیت بجایا کرتا تھا مشرقی پاکستان میں بڑا مشہور گیت تھا ہے اپنا دل تو آب آرہا نہ جانے کس پہ آئے گا تو وہ اتنے مزے سے میں نے یعنی اتنا آسان ہے وہ سیکھنا بچے کے لیے اکتارہ سو اسی چیز کو سیکھتے سکھاتے بیٹی میں کیڈٹ کالیج ہسنف ڈال گیا تو پہلا ٹریپ جو مجھ کو گھر سے باہر ملا جا کر پشاور گئے تو میں نے ایک بنجو خریدا اس زمانے بنجو بیس بائیس پچیس روپے کا تھا میرے پاس جو پاکٹ منی تھی میں نے بنجو خریدا وہ اس کے ساتھ میں بجاتا لڑکے بھی میرے ساتھ جو کلاس فیلوز تھے چند دیکھ لڑکے وہ بڑا اچھا بجاتے تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ نمبر کے ساتھ بڑا آسان تھا جی اس سے یہ گیت بن جایا اس سے یہ بنتا لو جی کیا ہوا شامت عمال کے وہ میں اسلام زدہ جب ہوا تو سولہ سترہ سال کی عمر میں جو حرام 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 ایسا دماغ میں ڈالا میں اس گناہ کو بیان نہیں کر سکتا جلتے ہوئے تندور میں غصے کے ساتھ کے میرے ہاتھ جل جائے میں نے اس بنجو کو پھینک دیا اور اس کے بعد موسیقی کی یہ دیوی میرے سے ایسی روٹھی ایسی روٹھی کہ دوبارہ سے دوبارہ منتیں کر کے برسوں کے بعد میں نے کہا کہ وہ کہاں گیا اسر الاسلام جو گاتا تھا ہستا تھا کیونکہ جب آپ مار دیتے ہو اس جذبے کو مار دیتے ہو اور اس کے بعد میری ماں حالانکہ بہت روشن خیال تھی بہت غصے ہوئی میرے ابا بھی بہت غصے ہوئے کہ تمہیں کس نے کہا تو دماغ کے اندر جو مولوی صاحب کہتے پھرتے تھے کہ جو کچھ سن رکھا تھا کہ جی یہ یہ جتنے آرٹسٹ ہیں جتنے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ وہ یعنی ایسے ہماری برین واشنگ کی گئی وہ تو شکر کریں میں نے خود کو اپنے آپ کو جیسے جسے سوئیسائیڈ بومبر کہتے ہیں وہ نہیں بنا لیا حالانکہ جس انداز سے آپ کی پرورش کی جاتی ہے اس میں حیرت کی بات ہے کہ جو انسان سوئیسائیڈ بومبر نہیں بنتے آپ کو آپ کے اندر کے انسان کو مار دیا جاتا ہے سو یہ جو اسلام آپ کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے موسیقی حرام جیسے آپ نے ذکر کیا کہ محبت لوگوں کو میوزک کے ساتھ ہے اور جس وقت پیار ہوتا ہے گانے گانے خود بخود آنے شروع ہو جاتے ہیں دل میں گاتا رہے میرا دل تو یہ جو ترانے دل کے اندر خود آتے ہیں اٹھ کے آتے ہیں یہ محبت کی علامات یہ اللہ کا دیا ہوا جذبہ یہ انسان کے لیے بہت خوبصورت بہت خوبصورت جذبوں میں سے ہے جو بدقسمتی سے آپ کے ہاں جنہیں رب کہتے ہیں رب کی جمع ارباب ہوتا ہے ایک رب نہیں ہوتا کئی ارباب ہوتے ہیں رب باندھا ٹیرے پاکستان چے خدا بنے دینے ہر مسجد چے کراندے ویچ بھی رب بیٹھا دیا گھروں کے اندر قرآن جید نے جنہیں کہا ارباب من دون اللہ جو اللہ کے ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے اپنی طرف سے ہی فتوے جھاڑتے پھر رہے ہیں وہ کوئی ان سے پوچھے تیرے کول اللہ آیا سیدھا سندھ لئی کے اے رحمت اللہ علیہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہودیوں سے کہتے تھے کہ یہ اور بدقسمتی سے وہی یہودی مذہب آج آپ کا اسلام بنا ہوا ہے سو یہ جذبہ اس سے قوم نکل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ نکل چکے ہیں ان فیکٹ امران خان کی تحریک کی جو سکسس ہے عورتیں ڈانس کرتی ہیں سارا کچھ کرتی ہیں جس جمود کے اندر انسانوں کو ڈالا ہوا گیا تھا اس جمود سے نکالنے کے لیے اگر امران خان نہ ہوتا عبرار الحق ہوتا قوم نے اس کے بھی پیچھے لگنا تھا عبرار الحق نہ ہوتا تو وہ جو دوسرے صاحب ہیں جو گاتے ہیں ہاں وہ اچھا وہ بھی اچھا بہت اچھا بہت اچھا گاتے ہیں لیکن کوئی بھی گانے والا میں ذکر کر رہا ہوں وہ جو جن کی داڑی ہے اور جو برابری پارٹی کے لیڈر ہیں کیا نام ہے ان کا جو بہت اچھا جواد احمد جواد احمد کیا خوبصورت کہتا ہے اور کیا خوبصورت انسان ہے یعنی اس آدمی نے ڈیڈیکیٹ کر دی اپنے سنگنگ کیریئر کو لات ماری only to bring awakening in پاکستان یعنی جتنا بھی اس کو سلام کیا جائے کم ہے سو جواد صاحب بہت سے لوگ ان کو بھی بہت ہی میں کیا کہوں یہاں پہ برا بھلا کہتے ہیں ان کی پارٹی ان کی تھنکنگ جس حالانکہ میری ان سے خود پرسلی بات ہو چکی ہے he's a very nice person لیکن یہ کہ مجھے تو ان کی ideology میں ان کی thinking میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آئی جس پہ بحث کی جا سکتی ہو لیکن ہمارے ہاں بیٹی آپ کے ہاں کی جب بھی بات کریں تو ایک چیز یاد رکھیں آپ کے ہاں خدا بنائے جاتے ہیں تو جن کو بنایا گیا ہے خان صاحب جیسے ہیں گورنمنٹ نے ایک منصوبے کے تحت اور پھر قادیانی جماعت میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں they made him ورنہ بہت سارے آپ کے ہاں لوگ ہیں پاکستان بھرا ہوا ہے brilliant روشن خیال لوگوں سے لیکن جو جس طریقے سے سومنات بنایا جاتا ہے کہ ہم نے اس project پہ کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں that is how it is جواد اپنے دل اور دماغ کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے اپنے جذبے کے اعتبار سے میرے خیال میں he is one of the greatest people in پاکستان سب سے بڑا آدمی ہے میں نے اور بہت اچھا بھی گاتے ہیں بہت اچھا بھی گاتے ہیں اور so anyhow تو بیٹی بات یہ ہے کہ جذبہ محبت کا پنپ نہیں سکتا اس معاشرے میں جس معاشرے میں جہنم ہے جہنم اسی پاکستانی معاشرے کو کہتے ہیں جہاں مذہب کا راج ہوتا ہے مذہب کے ارباب جب آپ کے ہاں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے پیار محبت کا پھر اس کے بعد آپ honor killings کو دیکھیں میں دوسروں کو کیا الزام دوں خود میری دو بہنیں تھی دو بہنیں جن سے میں بہت پیار کرتا تھا بہت پیار اور ایک چھوٹی والی تو زندہ ہے ابھی تو حیات ہے اور بڑی والی جو ہے اس کے ساتھ میرا ایسا communication تھا کہ چونکہ میں روزانہ جاتا تھا فاطمہ جنہ medical college میں اور اسے اپنی motorcycle پہ لے کے کہیں جاتا تھا تو hostel والے کہتے تھے اپراہ نہیں ہو سکتا اس کا بھائی نہیں ہے تو میری بہن نے بھی مجھے کہا پتہ اس چوکیدار کو یہ بتائیں کہ آپ میرے دوست boyfriend نہیں ہو آپ میرے بھائی ہو اسے لے کے ہر جگہ جاتا اپنے ساتھ سو ایسی بہنوں کی میں نے بلیاں دی ہیں اپنے اببہ کے راستے میں یا جو بھی آپ کی society کے pressures تھے ان کو میں روک نہیں سکا کہ وہ جہاں پر شادی چاہتی تھیں یا عارضو مند تھیں یا جو بھی ان کے دل کے عورت کے جذبات تھے اس کو جسے کہتے ہیں تباہ کیا کہ نہیں جی اس کی شادی سید کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ ہم سید ہیں اور اس کی سادی یوں ہونی چاہیے اور یہ یعنی پھر ہمارے اندر وہ ایسے ایسے شیطان جاگ جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے جب میں امریکہ آیا تو مجھے اللہ نے موقع دیا اپنے گناہوں کے اضالے کا دیکھئے جو گناہ آپ کر بیٹھتے ہیں جو ظلم آپ کر بیٹھتے ہیں اس کا اضالہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اضالہ ہے میں جانتا ہوں بیٹھی اس کا کوئی اضالہ نہیں ہے آپ میں اپنی بہن کی زندگی کو واپس نہیں لا سکتا وہ مجھ سے پانچ سال چھوٹی تھی اور میرے سے ابھی آج سے کوئی دس سال پہلے دس سال پہلے یہ شاید زیادہ اس کی ڈیتھ ہو گئی سو جس 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 کیفیت میں وہ تھی اور جو اس نے جس پین میں اپنی شادی شدہ زندگی گزاری وہ میں جانتا ہوں اس میں ابیوز نگلیکٹ دنیا جہان کی چیزیں سو آج ہی صبح اتفاق کی بات ہے نائلہ پوچھ رہی تھی نائلہ کے ساتھ بات ہو رہی تھی کسی چیز میں تو کہنے لگی وہ پڑھتی بہت ہے کہنے لگی عورت مرد سے صرف ایک چیز مانگتی ہے توجہ اٹینشن جسے وہ اور جسے آپ انتولو وجوحکم یہ جو اپنے اٹینشن کو اپنی توجہات کو مرکوز کر دو اس چیز کے بارے میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا ساتھ کہ اپنی توجہات کو مرکوز کر دو کہ آپ نے یہ جو ہیڈکوارٹر ہے ان کا اپنا ان کا ہیڈکوارٹر ہے مذہب کے ٹھیکے داروں کا جو انہوں نے مکہ میں بنایا ہوا تھا ہیڈکوارٹر اس ہیڈکوارٹر کو آپ نے ڈسٹروائی کرنا ہے مذہب کے ٹھیکے داروں کو یہی فتح مکہ کی کہانی ہے اور اس کے بعد اسلام نے ہر جگہ جہاں یہ سومنات تھے جہاں پہ مذہب کے نام پہ لوگوں کا استحصال ہوتا تھا خواہ وہ کرسچینٹی تھی یہ ہر جگہ ہر جگہ جا کے آپ کی قوم کے محمود غزنوی گئے اور جا کر انہوں نے اس استحصال کو توڑا یہ وہ آپ کی تاریخ ہے جو آپ کو سنائی نہیں گئی آپ کو یہ لوگ ڈاکو اور لٹیرے بنا کر سنائے گئے دیور کوئی نہ ڈاکو تھے نہ لٹیرے تھے انسانوں کو آزاد کراتے تھے ان ان توہمات سے ان قید و بند سے جن میں وہ مبتلاہ ہیں سو ذکر اس چیز کا کہ عورتوں کی جو ہم بلی دیتے ہیں مجبور کرتے ہیں شادیوں کے اوپر اور پھر اس کے بعد جو زندگی ہیں ان بیچاریوں کی ہوتی ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے سو آئی بروک دیٹ سائیکل میں نے اس سائیکل کو توڑا آئی ویل ناٹلیٹ ہیپنٹو مائی چیلرن ابھی آپ نے ذکر کیا موسیقی سے محبت کی بات ہوئی آرٹس کے حوالے سے بات ہوئی کہ کسی کو کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے فن لبر پیپل ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اینیملز کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہیں لگ کی ڈیفینیشن صرف ایک نہیں ہے محبت کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت وسیع ہے اور ابھی آپ نے جو موسیقی کے حوالے سے بات کی حرام اور حلال کے حوالے سے میں وہاں آنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں میں ایک جنرل جو بیہیویر میں اس کی بات کر رہی ہوں جب ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال لیکن مال سے محبت جہاں وہ بہت سیٹ ہے وہ ٹھیک ہے مال سے محبت دیکھئے آپ کے ہاں تو ایک سمندر ہے منافقت کا اور جھوٹ کا کیا مال سے محبت ہو سکتی ہے ہونی چاہیے دیکھئے مال کے ساتھ پیسے کے ساتھ محبت پیسہ اگر نہیں ہوگا تو آپ کیسے بھلا کام کرو گے ایک فلم ہے بڑی خوبصورت ہندوستانی فلم آنند نام ہے اس فلم کا جب ہندوستانی فلمیں پاکستان میں ممنوع تھیں بین تھی تو نائنٹین سیونٹی ون کی وار کے بعد یا سیونٹی ٹو میں جا کر یہاں وہ جو چٹا گانگ میں ہمارا ٹیلیوین سٹیشن تھا وہ اٹھا کر امرت سر لے کے آئے تو انڈینز نے ہمیں ہندوستانی فلمیں دکھانی شروع کی آپ کو بیٹی وہ دور یاد بالکل معلوم نہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا آپ کو بالکل نہیں معلوم ہمیں اتنی محب نفرت سکھائی گئی تھی انڈینز سے ہندوستانی سے اتنی زیادہ نفرت لیکن جو ہی امرت سر سے وہ ٹیلیوین پروگرام شروع ہوئے اور پہلی فلم پاکیزہ دکھائی جانی تھی اور فلم جس دن پاکیزہ دکھائی گئی لاہور میں سناٹا اور اس کے علاوہ یہ کہ جو دیکچیاں ہیں اس کی بنی ہوئی الومنم کی وہ دیکچیاں مفقود ہو گئی کیونکہ لوگوں نے بہتر ریسپشن کرنے کے لیے اپنے انٹینز کے ساتھ انہیں باندھ دیا لٹکایا تاکہ ہماری ریسپشن امرت سر کے ٹیلیوین سے اچھی آ سکے اور جس دن پاکیزہ فلم دکھائی گئی ایسا سناٹا تھا پاکیزہ کے بعد دوسری فلم جو دکھائی گئی آہ وہ شاید تلاش تھی لیکن تیسری فلم جو تھی اس نے تو لوٹ لیا اور وہ تھی آنند فلم امیتہ بچن کی پہلی فلم اور اس میں راجیش کھنہ صاحب کو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بانو کدسیہ صاحب ہے گھر میں گیا بات کی اسی فلم کے بارے میں تو راجیش کھنہ کے بارے میں کدسیہ کہتی ہے ہائے ہائے میرا پنجابی پھراہ کیونکہ اور میرا پنجابی پتر اس طریقے سے یعنی لاہور کا دل لوٹ لیا اہل لاہور کا تو اس فلم کو اس فلم کا ایک ڈائلوگ ہے بڑا اچھا بہت اچھی باتیں ہیں محبت کے بارے میں کہ محبت کیا چیز ہے کیا جذبہ ہے سو اس جذبے میں انسانوں کو یعنی اس فلم کے ذریعے سے ہم نے اس جذبے کو دیکھا جانا تو اہل لاہور نے پہلی بار ہندوستان کو جس کو دیکھنا جاننا اس کی اوپر پابندیاں تھی ہم دیکھ نہیں سکتے تھے ہم نے پہلی بار ہندوستان کو دیکھا ہم نے کہا یار یہ تو ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں ہمیں جن جذبوں کا اظہار نہیں آیا کس خوبصورتی کے ساتھ ان جذبوں کا اظہار ہے ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ فلمیں بنتی تھیں لیکن ویسی فلمیں اس کوالٹی کی آ نہیں سکیں مجھے یہ یعنی لوگ مائنڈ کریں گے اس بات کو اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے میوزک ڈریکٹرز ایسے ایسے عظیم الشان رشید اترے خواجہ خرشید انور وغیرہ ایسی عظیم الشان کانٹریبوشنز ہیں ان کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور فلم انڈسٹری میں بھی لیکن فلم انڈسٹری ہماری مار اس لیے کھا گئی کہ ہمارے سپانسرز جو تھے وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ایسی فلمیں آئیں وہ پبلک کو وہی فیڈ کرنا چاہتے تھے ماردھار مکاک یہ وہ سارا کچھ اینی ہاؤ تو میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پبلک سے ریکویسٹ کروں گا آنند فلم کو جنہوں نے دیکھا ہے ایک بار پھر سے دیکھیں آپ بھی دیکھئے گا وہ ایک فلم آپ کو بہت سارے آپ کے جو سوالات ہیں محبت کے بارے میں زندگی کے بارے میں وہ ان کے جوابات ملیں گے اور محبت ایک بیسک جذبہ حسن خوبصورتی لیکن سب سے بڑا جذبہ یہ وہ possessiveness اس میں نہیں ہونی چاہیے جو possessiveness ایک evil جذبہ ہے کہ اسے اور اسے paranoia کہتے ہیں آپ کے اس culture میں بہت ساری شادیاں اس بات پر تباہ ہوتی ہیں میں نے دیکھا کہ لیڈی ڈاکٹر ہے اتنی خوبصورت لڑکی اتنی خوبصورت ہماری class کی ہماری سیکش دو سال تین سال جونئر تو شادی اتنی خوبصورت لڑکی کی تباہ کس وجہ سے ہوئی کہ husband جو تھا اس کے دماغ میں ایک پھر کی گھومتی تھی کہ جب کام پہ جاتی ہے تو کسی اور سے بھی بات کرتی ہوگی وہ کار میں بیٹھا رہتا تھا دیکھتا تھا جاسوسی کرتا تھا تو اس کے بعد گھر میں تو کوئی بہانہ چاہیے مار پیٹ کرنے کا تو مار پیٹ پھر میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ایک چیز دیکھی اس زمانے میں وحید مراد ایک ایکٹر تھے بڑے خوبصورت تو بہت اچھی باتیں کرتے تھے ایسا باتوں سے ان سے پھول جھڑتے تھے تو ایک ان کی فلم آئی تھی منگلہ میں یہاں ملٹری کا گیریزن ہے ہم وہاں دیکھنے گئے فلم جتنے بھی ہم کینٹونمنٹ میں لوگ رہتے تھے میرے سامنے ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا ہماری اسے اگلی سیٹ پہ تو انہوں نے برکہ پین رکھا تھا ان کی بیوی نے تو جو ہی وحید مراد سکرین پہ آتا وہ عورت دوسری طرف مو کر لیتی تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک دم سے ایسے ہوتا ہے اور وہ دوسری طرف مو کرتی معلوم یہ ہوا کیونکہ میری امی کی وہ پیشنٹ تھی لڑکی بعد میں آئی میری امی بھی وہاں منگلائیں پریکٹس کرتی تھی تو میری امی نے کہا کہ اس کے میاں نے اسے بہت مارا کیونکہ اس نے کہا کہ اسے وحید مراد بہت اچھا لگتا ہے اس کے میاں نے کہا میں تمہیں فلم پہ جانے نہیں دوں گا جانے اس شرط پہ دوں گا کہ جو ہی وہ سکرین پہ آئے گا تم نے دوسری طرح مو کرنا ہے یعنی کین یو امیجن اس طریقے سے وحشی طریقے سے آپ ایک عورت کو حسن سے حسن کے دیکھنے سے محروم کرتے ہو بجائے اس کے کہ دونوں میاں بیوی مل کے سراہیں اس کے حسن کو اور جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے تو ہمارے ہاں سپریس کی جاتی ہیں یہ نیچرل جذبے جو آپ کے اندر جوائی ہارمونز پیدا کرتے ہیں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں تحقیق پیدا ہوتی ہے پھولوں کو دیکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے گانا گانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے عورتوں اور مردوں کے بیچ میں بیٹھ کر گپے مارنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بڑی اچھے اچھے آپ کے جو بہترین جذبات ہیں کیونکہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں کہہ سکیں اور یہ محبت ایک سیکشول اب ہمارے ہاں جو چیز ہوئی ہے اور میں آج اس موضوع پہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے بیٹی لوگوں کو سمجھنا ابیوز جو ہوتی ہے ابیوز عورت کی اب امریکہ میں ایز ای ڈاکٹر ہمیں جو پہلی تعلیم دی گئی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی پیشنٹ کوئی بھی پیشنٹ اس کے ساتھ آپ اپنے پرسنل ریلیشنز نہیں بنا سکتے اس پہ آپ کا لائسنس منسوخ ہو جاتا ہے آپ کی لائف کا سارا کریئر ختم ہو جاتا ہے سو ایسا کیوں قانون ہے بھائی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں پیار کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ عورت جو آپ کی پیشنٹ ہے وہ ایک ویکر پوزیشن میں ہے ایک کمزور حیثیت میں ہے آپ سے مدد کی طلبگار ہے وہ آپ سے مدد کی طلبگار ہے آپ اس کے اوپر اپنی سیکس کی سیکس کا بھوت نافذ کر دیتے ہیں ہر جگہ جہاں عورت ابیوز ہوتی ہے وہ یہی ویکر دماغ کی عورت ہوتی ہے کمزور کی کمزور عورت جس کو اس کا کوئی بھائی بندو یا اور لوگ اس کو نہیں کہتے کہ بیٹی یہ تو شادی شدہ آدمی ہے he's not going to come up with you please ہوش کرو لیکن محبت وہ جذبہ جس وقت حدود میں نہیں رہتا اس وقت اس وقت وہ جذبہ تباہی لے کر آتا ہے اور وہ اور عورت جو ہے پھر شکار ہوتی ہے اس قسم کے آدمیوں سے جن جس قسم کا نمونہ آپ کے سامنے ایک پاکستان میں پھر رہا ہے لندر جسے عمران خان کہتے ہیں آپ so these are the abusers of اور کن کون ابیوز ہوتی ہیں یہی ویک دماغ کی لڑکیاں کمزور لڑکیاں یعنی ایک ڈاکٹر ڈاکٹر تو ایک بریلینٹ مائنڈ ہوتا ہے آپ کے معاشرے کا جو سب سے زیادہ most چلاک انسان most بریلینٹ آدمی ہوتا ہے وہ دو ہی ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے دوسرا بزنس مین ہوتا ہے بزنس مین کے پاس بھی پیسہ ہے وہ نوکری دے سکتا ہے لڑکی کو جواب دے سکتا ہے اس کے پاس پیسے ڈاکٹر کے پاس authority ہے patient آتا ہے اسی طرح سے ایک teacher کے ساتھ teacher کے پاس authority ہے اگر ایک teacher اپنی student کے ساتھ جسے آپ کی زبان میں کہتے ہیں تھرک اور پھر relationship اور ایسا یہ abuse دس دس سال یہاں قید ہے اور کسی بھی patient کے ساتھ اگر ڈاکٹر اس boundary کو cross کرتا ہے اب اللہ گواہ ہے اس میں ایک normal چیز ہے بڑا normal جذبہ ہے آپ کسی خوبصورت patient کو دیکھتے ہو کسی خوبصورت آدمی کو دیکھتے ہو ایک normal جذبہ ہے آپ کو آپ کا جی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھائی میں اس کے ساتھ کیوں نہیں بیعہ آ گیا بھائی اگر آپ شادی شدہ ہو boundary یہ ایک circle ہے you can't get out so اور پھر قانون نے یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ اللہ تعالی نے حدود اللہ اور یہ وہ سارا کچھ یہ حدود اللہ وغیرہ ہم نے اللہ کے لفظ کے معنی نہیں سمجھے وہ government جو نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی وہ اس government کے بنائے ہوئے قوانین جن کو حلال اور حرام کہتے ہیں وہ آج تک چلتے آ رہے ہیں یہ معروف laws تھے boundaries کے laws تو اس government کے بنائے ہوئے قانون کے what is lawful what is unlawful حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ boundaries ازلوں سے جس کا تعلق انسان کے ساتھ رہا اور یہی تعلقات جو ہیں یہی boundaries جو ہیں انہوں نے جنہیں اخلاقیات کہتے ہیں انہی اخلاقیات کی boundaries نے انسانوں کو متحد رکھا ہے جوائن کر کے رکھا ہے جس خوبصورتی کے ساتھ teacher student کے ساتھ بات کرتی ہے سارے اخلاقیات کے اس circle میں آتے ہیں جی یہاں پہ میں ایک سوال کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں اور بہت سے سوال آئے اور نکل گئے time نکل گیا ان کا time shot بھی ہے اب بھی جو ایک اب بات کر رہے تھے اس پہ میں ضرور پوچھوں گی آپ نے کہا کہ ایک doctor کے پاس ایک patient آتی ہے یا آتا ہے آپ کہتے کہ میں تو already married ہوں boundaries کی بات کر رہے ہیں کہ cut تو اسلام اجازت دیتا ہے چار شادیوں کی تو کیوں دیتا ہے دوبارہ محبت نہیں ہو سکتے انسان کو دیکھئے بیٹی یہ چیز ہے آپ لوگوں کے دل و دماغ میں غلط تصورات راسخ ہیں پہلے تو میں ایک جملے کو پیچھے سے کہہ دوں کہ جی میں لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ جی میں already married ہوں میں لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ میں intensely married ہوں شدت کے ساتھ married ہوں جو میرا bond ہے اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو commitment ہے so تو basically ایک تو یہ چیز باقی آپ نے جو سوال کیا ہے نا یہ چار شادیاں اور یہ وہ سارا کچھ یہ سب وہ perversions ہیں دوسری دوبارہ سے محبت نہیں ہو سکتی ہے بیٹی ہزار بار محبت ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے the only thing is کہ جسے آپ لوگوں نے قانون بنا رکھے ہیں غلط قسم کے چار وہ چار شادیاں یتیم لڑکیوں کے بارے میں احکامات تھے نکاح کا لفظ اس موضوع پہ بہت بات ہو چکی ہے نکاح کہتے ہیں کسی کو absorb کرنا اپنی family کا حصہ بنانا کسی کو بھی جیسے adoption جسے کہتے ہیں کسی بھی عورت کے ساتھ بھی جو نکاح لفظ ہے تو اسی لیے یہ نیند جو آنکھوں میں آتی ہے اس کے لیے بھی لفظ ہے نکاحی لفظ ہے کہ نیند جو تھی آنکھوں کے اندر absorb ہو گئی سو یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں جنہوں نے نکاح لفظ کے بارے میں تحقیق کی کہ یہ لفظ کیا ہے سو نکاح absorb کرنا اپنی family میں یتیم لڑکیوں کو یتیم بچوں کو اور کہا کہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ ان کے ساتھ do justice to them کیوں اگر آپ ان بچوں کو absorb اپنی family میں نہیں کرتے جیسے امریکہ میں ہم adopt کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بچوں کو کہ وہ بچے گھر کی تلاش میں ہیں we adopt them سو یہ adoption کی چیزیں ہیں باقی رہ گیا کہ ایک بیوی اور اس کے اوپر دوسری بیوی اور پھر محبت ہو جاتی اور تین چیزیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اس پرورٹ معاشرے کا نتیجہ ہیں جہاں عورت اپنے آپ کو خود abuse کے لیے پیش کرتی ہے unfortunately اور اس میں اس بیچاری کا قصور نہیں ہے عورت ایک گھر کی تلاش میں ہوتی ہے ایک پیسے والے آدمی کی تلاش میں جو اس کے بچوں کو پال سکے کفالت کر سکے اور اس چیز میں آ کے وہ ان عمران خانوں کے ہتھے چڑھتی ہے these are abusers آپ کے سامنے ایک انسان کا model موجود ہے جو عورتوں کے ساتھ جس کا relationship یہی رہا ہے sexual relation bond نہیں commitment نہیں lifelong commitment جن چیزوں کا نام ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو یہ جو ہمارے ہاں اس model نے جنم پایا اور یہ model آپ کے ہاں پچھلے ہزار سال سے چل رہا ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس model کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بچے بھی پیار اور محبت کے ساتھ پالے ہی نہیں گئے وہ بچے مار اور پیٹ کے ساتھ ہی پلے ہیں اس میں پھر شادی شدہ عورت اپنی شادی سے نکلنے کے لیے اب میں کئی عورتوں کو پاکستان کی بیٹی جانتا ہوں اور میں فیس بک کے اوپر اور باقی اس جنت پاکستان تحریک کے ذریعے سے میرا exposure کیونکہ میں تو ایک یوں سمجھ لے ایک تھرماس میں جی رہا تھا مجھے پاکستان سے نکلے چالیس برس ہوئے ہیں میں نے جیسے شاہینوں کی سرزمین میں آ گیا تو دوبارہ سے پلٹ کر میں نے اس جہنم قدے کو دیکھا بھی نہیں تھا تو جب میں نے دیکھا ہے اس اس معاشرے کو اور دیکھ رہا ہوں گزشتہ چودہ پندرہ سال سے جو میں actively public life میں ہوں اور بہت ساری خواتین میرے ساتھ اور مرد میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اپنی زندگیوں کے بارے میں اپنی پرورشنز کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں سو بیسکلی یہ ایک پرورٹڈ چیز ہے جب پرورشن اس چیز کا نام ہے ایک دریا بہتا ہے boundaries ہیں جیسے آپ کی گھر کے باہر آپ پانی نکالتی ہو نکاس ہوتا ہے پانی کا وہ آگے ایک مقام تک پہنچتا ہے اگر وہ راستے میں بند ٹوٹ جائیں اور کسی اور طرف نکل جائیں اس گندگی کو پرورشن کہتے ہیں سو پرورشن جو ہے پرورشن اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد زندگی کے کسی موقع پر یہ کہہ جی مجھے اپنی شادی میں بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے یہ وہ اس کے اور عورت بھی کہے کہ مجھے بہت گھٹن اس میں بہت important ہے کہ اگر آپ کسی قسم کی بھی دوستی تعلقات قائم کرتے ہو تو اس میں commitment اور abuse نہیں ہے یعنی sexual abuse خاص طور پر اور اس میں عورت کی تو بہت vulnerable ہوتی ہے اس sexual abuse سے کے لیے اس کی بہت vulnerable position ہے اس معاملے میں کہ وہ اپنے آپ کو جب پیش کرتی ہے یا پیش کرتی ہے جس کو آپ کے ہاں اردو شائری میں عالم سپردگی کہتے ہیں اپنا اپنا آپ اپنا تنمندھن دے دیتی ہے کسی مرد کو اس کے نتیجے کے بعد پھر عورت کی جو توقعات ہیں مرد سے commitment کی وہ commitment وہ ساری چیزیں اور اس میں سب سے آگے financial commitment وہ financial commitment اگر ہے کسی جگہ پر تو ٹھیک ہے جن لوگوں نے دو کی ہیں یا چار کی ہیں یا تین کی ہیں these are all good لیکن اسلام کے اوپر یہ تحمت لگانا کہ اسلام نے چار بیویوں کی اجازت دے رکھی ہے اور یہ وہ it is totally wrong یہ جو ہم نے وہابی مذہب اپنے اوپر تاریخ کر رکھا ہے جس کا نام ہم نے اسلام رکھ چھوڑا اس میں یہ ساری پرورشنز اور پھر ان پرورشنز کو جائز کرنے کے لیے نو سال کی بچی کے ساتھ نعوذ باللہ بن ظالک اس اتنے بڑے صفحہ سالار کو اتنے بڑے انسان کو جس سے بڑا انسان انسانیت کی تاریخ میں نہیں ہوا اس کو ایک پرورٹ بنانے کے لیے تاکہ لوگ اس کو پہچانی نہ سکیں اشہد پہچانی نہ سکیں کیا ہی نہ سکیں کہ میں نے دیکھا میں نے پہچانا محمد رسول اللہ کو وہ اس کا ایسا موڈل پیش کرو پرورٹ کا کہ عبقائی آئے لوگوں کو نعوذ باللہ عبقائی آئے کہ جی وہ نو سال کی بچی اور پھر میں بیٹی آپ کے سامنے ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے تھوڑا شرما بھی رہا ہوں کہ غلط باتیں ہیں ایسی ایسی پرورٹ باتیں ان کے بارے میں بیان کی ہیں یہی آپ کا وہ اسلام بن گیا ہے اور یہی چیزیں ہیں so this is unfortunate but اس سے نکالنا ہے قوم کو سر ابھی یہاں پہ ٹائم بہت زیادہ ہوتا جائے لیکن میں تھوڑا ساپ سے اینڈ پہ ایک سوال اور پوچھوں گی کہ ہمارے ابھی آپ نے لباس کی بات کی میرے نزدیک لباس means یہ کہ پردہ ہے میاں بیوی کا اور بیوی میاں کا کہ آپ نے ایک دوسرے کا کی عزت رکھنا ہے عزت دینا ہے پردہ رکھنا ہے لباس کی طرح ایک دوسرے کو دھاپ کے رکھنا ہے تو ہمارے ہاں ابھی آپ نے ابیوزز کا بھی ذکر کیا تھا وہ ابیوزز اور طرح سے بات چل رہی تھی اور یہاں پہ میں اس کو اس سنیریو میں لے کیا ہوں گی کہ ایک عورت جو اپنا سب کچھ دے دیتی ہے اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے اس کے بعد اس کو اس کا شوہر تو یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کو عزت دی جائے لیکن جگہ جگہ پر اس عورت کو بے لباس کیا جاتا ہے تو ایک تو چیز یہ دوسری چیز یہ کہ کیا محبت جو ہے وہ منتقم ہوتی ہے انتقام لیتی ہے ہمارے ہاں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے محبت کی اور وہ آپ کو نہیں ملی تو آپ نے تیزہ پھینگ دیا اس لئے تو کیا محبت منتقم ہوتی ہے یا اس کو ہم بے لباس کر سکتے ہیں دیکھئے جذبہ محبت کا یہ لیو اور ہیٹ دونوں جذبے انسان کے اندر ہیں موجود اور جو ہیٹریڈ جیلیسی یہ تمام انسان کی پرورشنز ہیں ہیٹریڈ خاص طور پہ وہ کہ جو اگر مجھ کو نہیں ملی تو میں کسی اور کے پاس کیوں جانے دوں وغیرہ وغیرہ آگ لگا دوں تباہ کر دوں اس کو پھر اس کو ڈسٹروائے کرنے کے ہزار طریقے میں تمہاری فوٹو میں جو ہیں وہ فیس بک پر ڈال دوں گا میں تمہاری آڈیو فیس بک پر ڈال دوں گا میں تجھے ایسا زلیل کروں گا ایسا ننگا کروں گا مو دکھانے قابل ہے اوروں کو کیا الزام دینا یہ گورنمنٹ آف پاکستان میں کون سے لوگ بیٹھے ہیں جو عمران خانی کی بات آپ کریں جو اس کی پرسنل جو بھی چیزیں ہیں یعنی اس کو پبلیسائز کر کے زلیل کرنا یہ یہ اتنی گھٹیا چیز ہے آپ کے سامنے ایک موڈل ہے اتنی گھٹیا چیز ہے جو بھی آپ کے پاس کسی کی بھی ریکارڈنگ کوئی بھی چیز موجود ہو یا کوئی بھی ہو but you know a government is doing these things can you imagine so حضور نے اپنے سپائیوں سے جو قرآن جید میں صورت البقرہ میں ہے حکم دیا کہ جب تم کمیونٹیز میں حملہ آور ہو تو سامنے سے سامنے سے جاؤ مردوں کا یہ شیوہ ہے بہادری ہے البر جیسے کہتے ہیں بریوری بریوری یہ نہیں ہے کہ تم بیک ڈور سے حملے کرو بریوری ہے سامنے سے داخل ہو بیک ڈور سے حملے کرنا ہے وہ جو لیس البر یہ ذکر ہے قرآن جید کے this is not bravery یہ مردانگی نہیں ہے یہ انگریزی کا لفظ بیر انگریزی کا لفظ بریوری اسی البر سے آیا ہے manly qualities ہیں honor کی باتیں یہ honor کی بات نہیں ہے کہ آپ back ڈور سے حملہ کرو honor کی باتیں یہ نہیں ہیں honor کی بات یہ ہے کہ سامنے سے جاؤ سامنے سے attack کرو کسی بھی جگہ آپ نے جانا ہے داخل ہونا ہے کسی community میں تو ایسے نہیں کہ جی آپ نے پیچھے back ڈور سے terrorist بھیج دیے جا کے جی آپ جا کے کشمیر میں دنگا فساد کرو یا یہ کرو یا وہ کرو یہ governments جو بھی یہ کر رہی ہیں یا اور بھی ہندوستان بھی کرتا ہوگا اور کر رہا ہے یہ بھی الزام ہے یہ ساری چیزیں تو یہ back ڈور کے ساتھ جو چیز گندگی ہے یہ ایک most perverted چیز ہے جو یعنی کوئی الفاظ ایسے ہو ہی نہیں سکتے ان کو condemn کرنے کے لیے جس انداز سے خاص طور پہ عمران خان کی جو ویڈیوز کے بارے میں یا جو کچھ بھی کیا گیا ٹھیک ہے ایک آپ کے سامنے ایک آدمی ہے وہ موں سے کہہ رہا ہے بھئی میں pervert تھا میں pervert ہوں کر لو جو کرنا ہے you understand so basically he's saying that so اگر آپ کو اس کے اندر کوئی اور چیزیں ہیں تو politically آپ اس کو debate کر کے شکست دیں اور public کو اس کی awareness بتائیں لیکن وہ انہوں نے back door سے اس کو ظلیل و خار کرنے کوشش کی یہی کام آپ کے honor killing والا بھی کرتا ہے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے ایک خاتون اپنا بارے میں بتا رہی تھی مجھے کچھ ان کے میاں نے کیا کیا یا کیا کر رہے ہیں ہاں کل کی بات ہے ایک کسی گروپ میں ایک خاتون نے بات شیئر کی اور انہیں آڈیوز بھیج دی ہے کہ جی ایک آدمی ہے وہ اور وہ آدمی ہے ایسی گندی گالیاں دے رہا ہے ایسی بری باتیں کہہ رہا ہے ایسی بد کلامی کے یعنی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس آدمی کی میں سوچتر آ رہا کہ یار اس آدمی کی after all کوئی بیوی کوئی بچہ کوئی بیٹی ہوگی اسی طرح سے ایک عورت آتی ہے جو عمران خان کی سپورٹر ہے جو گندی زبان بولتی ہے گالیاں دیتی ہے آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں انہی چیزوں کو پروان چڑھا جاتا ہے جن کو ایک زمانہ تھا in fact this morning my wife was telling me کہ فاطمہ جنہ medical college میں جب وہ پڑتی تھی کہتی ہے اتنی تمیز کے ساتھ باہر سے نکل کے لڑکیاں ہم جاتی تھی گنگا رام ہسپتال میں ان کی calls ہیں ڈیوٹیز ہیں ہم لڑکیاں دو دو تین تین چار چار جا رہی ہیں دکاندار اتنی عزت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا کے پیش آتے اتنی عزت کے ساتھ بات کرتے اہل لاہور کی عزت اور غیرت کا بیٹی یہ عالم تھا اور آج اس لاہور میں یہی بے غیرتی ایسا جنم پا گئی ہے اور جو میں اپنا قصہ کیا بتاؤں میری تو چھوٹی بہن شناز نے مجھے منع کر رکھا تھا کیونکہ کبھی دفعہ موٹر سائیکل پہ نہیں آتا تھا پیدل آتا تھا تو کئی بار راستے میں میں کسی لڑکی کے ساتھ کسی انسان کی کسی نوجوان کی کوئی زیادتی کوئی ایسی چیز دیکھتا تو پھر میں لڑ پڑتا اور میرے اندر کا جو مرد ہے جو غیرت تھی وہ جاگتی اور this was typical of all لاہوریز میں خود خود ادھ نہیں ہوں ہر لاہوری کے اندر یہ خوبی تھی غیرت من لاہوری کے اندر کہ جو کوئی بدتمیزی کرتا تھا عورت کے ساتھ ہمارے اندر کا جو خدا ہے وہ that would take charge اور یہ اندر کے اسی خدا کو to act on behalf of god اسی کو بسم اللہ کہتے ہیں تو اندر کا خدا جاگتا تھا سو اللہ کرے کہ ہماری اس قوم کے اندر کا خدا جاگے اور they learn how to act on behalf of god خاص طور پر جب وہ اپنے تعلقات اپنے بچوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ کرتے باقی again میں اس معاملے میں پھر کہوں گا جن لوگوں نے دو شادیاں کر لیں تین کی چار کی یا جو بھی ہیں those are individual lives ان کی اپنی زندگی ہیں whichever way you are in harmony stay in harmony stay in commitment stay in that relationship whatever it is because that is the state of affairs جیسے پرانے وقتوں میں لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوتی تھی لونڈیاں تھی آج بھی وہی تصور ہے بدقسمتی سے کام کرنے والی عورت کے بارے میں کام کرنے والی جو گھر گریلو کام کاج کرنے والی عورت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کے ہاں مذہبی لوگوں نے یہی تصور کہ یہ لونڈیاں ہیں ہماری تو تستغیراللہ یعنی ایک اتنا پرورٹ معاشرہ ہے بیٹی مجھے اس گندگی سے گند کے ڈھیر سے نکلے ہوئے چالیس برس ہو گئے ہیں میں میری اللہ تبارک تعالی کا سب سے بڑا احسان اگر مجھ قریب پر ہے تو وہ امریکن سٹیزنشپ ہے ایسے ہے جیسے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں دوبارہ سے یعنی حقیقی ریاست میں دخول کا موقع ملا کہ یہاں کے جو باؤنڈریز حلال اور حرام ہیں ان کو observe کرتے ہوئے جو زندگی ہم نے یہاں گزاری ہے اور اسی اسی لیبرٹی کو ہال مارک اس کا کیا ہے امریکہ کا الخیر یہ جو فستاب کل خیرات یہ لفظ الخیر ہے ہمارے ہاتھ اس کا ترجمہ گڑ کر دیا ہے کہ الخیر یہ لفظ اختیار اسی سے نکلا ہے لیبرٹی کا لفظ ہے لیبرٹی آزادی this is what is امریک امریکہ is نہ کرنے لگے یعنی as a doctor میں کسی بھی patient کو اس پر پابندی آئید نہیں کر سکتا اس کی اپنی زندگی ہے آزادی ہے لیکن ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہمیں اس patient کو hospital میں داخل کرنا پڑتا ہے جبرن تو وہ اس کے لیے قوانین ہیں ہم عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں کیا جاتے ہیں ایک ٹیلی فون کرتے ہیں پولیس کو میں چار جملے بولتا ہوں کہ this woman is posing a danger to herself and to her children or to her family اور اس کے بعد میں کوئی شہادت دیتا ہوں امریکہ میں ڈاکٹر کا بیان جو سمجھ لیں اللہ رسول کا بیان اس انداز سے اس کی statement لی جاتی ہے پھر ایسا نہیں کہ میرے بیان کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے عدالت لگتی ہے عدالت آتی ہے hospital میں عدالت پہنچتی ہے عدالت عورت کو یا جو بھی جس کو ڈاکٹر نے قید کر رکھا ہے hospital میں psychiatry کے وارڈ میں عدالت اسے وکیل فراہم کرتی ہے اور میں تو مجھے تو یاد نہیں کتنی مرتبہ somewhere close to یعنی یہاں امریکہ میں میں ایک چیف تھا تو خود مجھے پیش نہیں ہونا پڑتا تھا میرے بہت سارے ڈاکٹرز پیش ہوتے تھے خود میں ابھی پیش ہوا ہوں بہت ساری مطلب دو تین سو مرتبہ تو میں عدالتوں میں گیا ہوں یہاں پہ for sake of cases جو individuals جو اپنا جن کے پاس control کا sense نہیں ہے اپنے کا لیکن rights to life liberty and pursuits of happiness یہ الخیر کا ترجمہ ہے الخیر یہ امریکہ کی constitution میں ہمارے حقوق ہیں ہم کسی انسان کی آزادی کے حقوق سلب کر ہی نہیں سکتے ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے کینسس میں ایک پیشنٹ کو میں نے کہا کہ یہ danger ہے اور اس کو لے کر گئے پولیس دوسرے تیسرے دن عدالت لگی پولیس کے سامنے پیش ہوئے جج نے اس پیشنٹ کو میں نے پوچھا اس نے جج نے پوچھا یہ کیا کر رہا تھا میں نے کہا that's his choice اس کی choice ہے اس کو جج رہا کرنے لگا میں نے اسے کہا diagnosis میں نے دیا کہ میں نے کہا he's psychotic and he he is suffering from serious mental illness اس وقت میں residency کر رہا تھا training میں تھا میں لے کے گیا اس پیشنٹ کو جج صاحب نے اسی وقت اس کی رہائی کا حکم دیا کہا he can go چونکہ وہ psychotic تھا اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جج نے کیا کہا اس نے جج کو گالیاں دینی شروع کی اور کوئی ایک چیز تھی اٹھا کے جج کے اوپر دھاڑ ماری تو جج نے پھر میری طرف دیکھا کہتی ہے now i take my words back you were right he goes in so جج نے اپنا فیصلہ reverse کیا تو حقوق جو ہیں اس معاشرے میں ہیں آپ کے ہاں تو آپ دیکھ لو نا کہ ایک کیونکہ آپ کے ہاتھ تو یہ تصورات ہی نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی یہ تصورات آئیں گے ہماری اس تحریک کا یہی مقصد ہے کہ آپ ان باتوں کو یہ جو آپ اپنی دعاوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قوم کا راستہ دکھا جس پر تُو نے اپنی نعمت کی وہ قوم کون ہے کونسی قومیں ہیں وہ پیچھے کی قومیں نہیں ہیں جنہیں آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ان کا راستہ آپ کیسے جانا وہ قومیں آپ کے سامنے موجود ہیں United States of America کس انداز سے Liberty دیتی ہے اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو لیکن یہاں اور چیزوں کو ہم نے taboo بنایا رکھا ہے ایک صاحب نے کل مجھے ایک بات ایک message بھیجا کہ جی ہمیں آپ کو میں نے فلان گروپ میں شامل کیا ہے اور آپ کی presence بہت اچھی لگتی ہے ہمیں آپ بہت اچھے ہیں لیکن یہ جو آپ کی تصویر کے پیچھے امریکہ کا جھنڈا لگا ہوئے نا آپ اس کو please ہٹا دیں لوگوں کو امریکہ سے بہت میں انہیں کیا بتاؤں امریکہ میرا اسلام ہے امریکہ میرا ایمان ہے امریکہ نے رحمت بن کر مجھے اور میری family کو پالا ہے اور مجھے ہی نہیں پالا یہ جو لفظ رحمت للعالمین ہے عالمین کہتے ہیں nations کو nations کے لیے رحمت بن کے آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقوام کو liberty دی تھی اسی لیے حبشاہ کا بلال اس کی قوم کا ان کی قوم کا فرد بن گیا رومن ایک صحیب ان کی قوم کا فرد بن گیا کہنے لگا i want to be a part of that یعنی عربوں کے فارس کا سلمان یہ سارے کے سارے اس امیگرنٹس تھے جو آئے تھے آ کر اس قوم کا فرد بننے کے لیے سو اسی طریقے سے امریکہ کے اندر وہ امیگرنٹس جو ہیں ہم سب کو اس اس رحمتوں والے نظام نے زندگی دی ہے آزادی دی ہے رحمتیں دی ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نا ڈسپلی پکچر کے پیچھے امریکہ کا جو جھنڈا لگا رکھا ہے نا بس وہ آپ ہٹا دیں کیونکہ یہ کوئن کے مینڈک ہیں یہ کوئن کا مینڈک بیٹی آپ کے ہاں کا معاشرہ آپ کے ہاں کا ایک ورڈ ہے نا قرآن کریم میں ایک کوئن کا مینڈک اسے کہتے ہیں جس نے اور کچھ نہیں بیکھی آنڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خنزیر کہتے تھے جیسے سور ہوتا ہے نا تو سور کی ایک خوبی ہوتی ہے خوبی یا خرابی وہ دائیں اور بائیں وہ دیکھ سکتا ہے اتے نہیں بیکھ سکتا اس کی گردن کے جو وٹیبرا ہیں یہ انیٹیمی کی بات ہے اس کے وٹیبرا کے جو سکس سیونت وٹیبرا ہیں فیفت سکس سیونت ان کے ٹرانسفرز پروسیس ایسے ہیں کہ اس کی گردن اوپر کی طرف موڑی نہیں سکتی تو خنزیر کہتے ہی اسے ہیں جو بلندیوں کو نہ دیکھ سکے جیسے آپ کے ہاں لفظ کوئن کا مینڈک ہے نا کوئن کا مینڈک دنیا کو دیکھ ہی نہیں سکتا انہیں صرف او ایک ہے سو اور میں کسی پاکستانی کو دوش نہیں دیتا خود میں بھی اسی کوئن کا مینڈک تھا آئی وز دی سیم وہ تو میں جب نکلا ہوں وہاں سے اس اس کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ جہاں پاکستان چیز رزق کہنے نے روٹی پانی نو سو یہ اصل رزق جو ہے وہ لیبرٹی ہے آزادی ہے وہ جب میں نے یہاں آ کر پہلے دیکھی کہ جی کس طریقے سے رات کی تاریخی میں رات کے دو بجے لڑکیاں اکیلی الیویٹرز میں چڑھ رہی ہیں ڈاکٹرز جا رہے ہیں کتنا اچھا ہمارا ریلیشنشپ ہے کام کاج کا اور اس کے اندر ہم رہتے ہیں تب یہ وہ چیزیں تو محبت گفتگو آج کی محبت کے بارے میں وہ غالب کا ایک شیر ہے دل میں پھر گریہ نے ایک شور اٹھایا غالب آہ جو کترہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا جب آپ میرے تاروں کو چھڑتی ہو تو میرے سے ایک طوفان نکلتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں ایک ایک پاکستانی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جگاؤں ایک ایک پاکستانی کو ہوش دلاؤں اور اس ہوش دلانے کے لیے اس پاکستانی کو آنکھیں کھولنی ہیں دنیا کو دیکھنا ہے خنزیر نہیں بننا یہ لہم خنزیر خنزیروں کے ساتھ جڑی ہوئی قوم جو ہر جگہ خنزیر ڈھونڈتی پھرتی ہے so much so کہ مذہب کا مارا ہوا پاکستانی جب امریکہ بھی پہنچتا ہے تو فوراں اسلامک سینٹروں کا رخ کرتا ہے انہی خنزیروں کو ڈھونڈنے کے لیے جن خنزیروں سے وہ ملک کو جس کی وجہ سے اس نے ہجرت کی it's a very strange thing یہی پاکستانی وہاں امریک پاکستان میں کہتے ہیں ہم نے امریکن سکول میں بچے کو ڈال لیں اور جب وہ امریکہ پہنچتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اسلامک سکول میں ڈال لیں you see اتنا confused ہے یہ آپ کا پاکستانی دل و دماغ کے اعتبار سے اتنا confused ہے اور اس confusion کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کے سیاستدان وہ ویگ باتیں کر کے نظام محمدی اور مدینے کی ریاست اور ہاتھ میں تسمیہ شسمیہ this is all hypocrisy جو وہ آپ کے ساتھ کرتے چلے آئے ہیں so ah جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا آپ نے محبت کا ذکر کیا بات بات ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا کتنا خوبصورت شہر ہے ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک کتنی خوبصورت بات سو آج یہ موضوع ایسا ہے کہ شاید ابھی دس گھنٹے اور بھی بیٹھے تو یہ بات ختم نہیں ہو سکتی ہے ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ محبت جو ہے وہ تسخیر کرنے کا نام ہے اور اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کو تمہارے لئے مسخر کیا گیا ہے تو محبت انفیکٹ تسخیر کرتی ہے کائنات کو دنیا کو اور جیسے جیسے آپ تسخیر کے مراحل تیہ کرتے ہیں آپ کے دل میں حلیمی نرمی پھیلتی چلی جاتی ہے اور پھر آپ سرطاپا محبت بن جاتے ہیں پھر آپ کو نہ آپ کی آس پاس سے کوئی پرابلم رہتی ہے نہ آپ کسی سے نفرت کر سکتے ہیں آپ پھر سرطاپا دعا بن جاتے ہیں اس میں میں صرف ایک بات کا ایڈیشن کروں گی کہ جب پہلی مرتبہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اس کے بعد جو کچھ ٹائم اس کے ساتھ اسیسیشن اور بانڈنی کی میری تھی اس کے بعد میں ایک بچپن میں بات سوچا کرتی تھی کہ امی کیسے ہر ایک کو دعا دے دیتی ہے کیسے دعا دے دیتی ہے بام بلاسٹ ہوا تھا اس کے بعد سے میں پولیس چوکی کے اوپر کھڑے ہوئے ہر جوان کو گزرتے ہوئے دعا دیتی ہوں کہ یہ بھی اولاد ہیں تو ان کو سلامت رکھنا ان کو اپنی امان میں رکھنا بائک پہ بچے جا رہے ہیں کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو سب کے لیے دعا نکلتی ہے تو جب آپ کو محبت کی میراج کو سمجھ لیتے ہو تو پھر آپ سرطاپا محبت بن جاتے ہیں چاہے آپ باپ ہیں چاہے آپ ماں ہیں چاہے آپ بیٹی ہیں چاہے آپ بہن ہیں چاہے آپ کا تعلق رب کے ساتھ ہے جب آپ کا تعلق اسی سے بنتا ہے تو پھر محبت کے ساتھ ہی جڑتا ہے اور محبت ایسا موضوع ہے کہ سب کچھ جو بھی ہے محبت ہی کا پھیلاؤ ہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں میں پاکستان میں ہوں اور یہ ایک تعلق جو ہے یہ بھی محبت کا تعلق ہے اپنایت کا تعلق ہے اپسلوٹلی محبت کا ایسا تعلق جو کہ ہمیشہ ایک چیز جو میں نے دیکھی جانی چونٹیوں کو چلتے ہوئے دیکھتے کہ یہ کیسے کس ایک چونٹی دوسری سے ملتی ہے پھر دوسرا رستہ بھوڑتی ہے یہ اس کائنات کے اندر جو فورسز ہیں آج آپ نے یہ نیٹ ورکس اور باقی چیزیں سیکھی ہیں اور آپ کو بلو ٹوٹھ ٹیکنالوجی سمجھ میں آئی ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے کہ تار بھی نہیں جڑی ہوئی اور وہاں سے وہاں پہنچ گئے تو اس کائنات میں بیٹی ایسے ایسے ایموشنز کے بانڈز کے ریلیشنز ہیں جو اس کے خالق نے جو اس کائنات کو بنایا جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس کا ایک قانون ہے اس کے علاوہ ہم کچھ جان بھی نہیں سکتے اس کے لاز کو ہی جان سکتے ہیں اس کا قانون جو الرحمان ہے یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچے کو پالتا ہے نشو نمہ آپ اکثر یہ لفظ بول دیتی ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیٹی اللہ کہیں نہیں فرماتا کسی جگہ نہیں فرماتا قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عرشادات ہیں جو اس میں موجود ہیں نبی پاک کے ان کی گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے ذکرہ جسے کہتے ہیں سو ان کی گورنمنٹ کی باتیں ہیں اور جنہیں ہم ایسے ہی مانتے ہیں کہ جی اللہ گورنمنٹ فرماتی ہے ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گورنمنٹ قائم کی تھی اور ہمیں یہ جملہ بولنے کی عادت ڈالنا چاہیے کہ جیسے قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ لفظ جو ہم بولتے ہیں اللہ اللہ فرماتا ہے اور یہ کرتا ہے یہ سارا کا سارا اس غلط ترجمے کی وجہ سے آیا جو لوگوں نے اس لفظ ہم کے تقرار کی وجہ سے جو قرآن کریم میں ہم کا لفظ ہے ہم ان کو رزق دیتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں یہ ہم we we the people ہم لوگ جو نبی پاک اور نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے یہ وہ اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی تو تھے جنہوں نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا ہم ہی جو تھے جنہوں نے دریا کو سمندر کو چاک کر دیا تھا اقبال بھی ایسے ہی لفظ بولتا ہے ہم کے بارے میں تھے ہم ہی ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دیا تو یہ ہم جو ہیں ہم we 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 ہم آپ کو سمجھ آئی کہ اقبال کیا کہہ رہا ہے تھے ہم ہی تو وہ اس سے مراد ہم پاکستانی میں نہیں ہوں آپ نہیں ہیں ہم means وہ جو enlightened people تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ جو ان کے صحابہ اکرام تھے جو جن سے بڑے یعنی آپ سوچیں ان سے ان کی عظمتوں کا اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ایک ideology رکھتے ہیں انسانیت کو فلا دینے کی اللہ کے قانون پر مبنی نظام کی اور ساتھی نہیں ملتا ساتھی نہیں ملتا سیکنڈ کرنے والا نہیں ملتا یہ کیفیت آپ مجھ سے پوچھیں جو ان کے راستے پر اٹھا اور چلا ایک سیکنڈ کرنے والا جو کہتا ہے کہ ہاں جی بالکل صحیح کہتا ہے وہ نہیں آپ کو ملتا تو اس ساتھیوں کی تلاش میں ساتھی کو زمیل کہتے ہیں عربی میں مضمل اے ساتھیوں کی تلاش کرنے والے کیسے انہوں نے ساتھی تلاش کیے ہیرے تلاش کیے آپ کا میرے ساتھ ملنا بیٹی یہ اسی مضمل اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ مجھے آرزو تھی کہ میری آواز بھی کہیں آگے جا سکے اور موثر طریقے سے جا سکے اور لوگ اور کچھ نہیں تو میرے میں تو ایسی کوئی حسن اور وجاہت نہیں ہے سوائے میری گفتگو کے جو میں جانتا ہوں میں بہت اچھا بولتا ہوں لیکن جو حسن ما شاء اللہ آپ کا ہے اس کی بدولت اور آپ کے حسن کی بدولت لوگ اس بات کو آگے سنیں جانیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے بارے میں میں نے فیس بک پہ لوگوں کی کامنٹ سنیں کسی نے کہا لکھا ہے یہ ریحام خان ہے جو ساتھ اس کے مل گئی ہے یا یہ کون ہے تو میں نے سکا کہ یہ ریحام خان سے ہزار گناہ خوبصورت ہے اندے ہو یعنی یہ تو نہیں ریحام خان بہت خوبصورت ہے ایسا کچھ نہیں لیکن میں بیسے کہہ رہا ہوں کسی کے حسن کے بارے میں اور میرا جو جذبہ جو باپ کا جذبہ ہوتا ہے بیٹی کے لیے that's a different totally different bond جنہوں کہنے ہیں نا اللہ والوں ربوں آئے یہ اسی طرح سے میری میری بیٹی اینی میری بیٹی شہری اور میری بہو اور پھر میرے بیٹے وہ جب کبھی آتے ہیں میرے گھر میں کل میری بیٹی چھوٹی کہہ رہی تھی کہ ابو میں آپ کے لیے پیزا آرڈر کر رہی ہوں میں مانگ واہ رہی ہوں آپ کے لیے میں نے کہا بیٹی تیرے بغیر مزہ نہیں آئے گا یا خود آ یہاں پہ اور تیرے ساتھ کھانا ہے کہنے لگے ابو آپ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں how can i come میں نے کہا if you can't come don't get the pizza so ہم دال چاول کھا لیں گے یار تو آئے گی تو بیٹی کا جو محبت ہے بیٹی وہی محبت مجھے آپ کے ساتھ ہے this is the love i have for you and this is this is the love جو میرا جی چاہتا ہے اور آپ ہی کے ساتھ نہیں پاکستان کی کئی ایسی اتنی پیاری پیاری بچے ہیں بدکسمتی سے چند لڑکیاں اس بات کو سمجھتی نہیں ہیں جب میں ان کو بیٹی کہتا ہوں تو ایک آدھ ایسی لڑکی دی مجھے میری ہے جو کہتے ہیں مجھے بیٹی نہ بلائیں تو میں نے اس سے سمجھایا ہے کہ بیٹی مجھے یا تو آپ آئی ایس آئی کی کوئی جاسور سا لگتے ہو یا مجھ سے کوئی جملہ کہلوانا چاہتی ہو تو بیٹی میں i will only talk in terms of a father that is what i am اور ایسا آج سے نہیں ہوں جو میرے ساتھ طالب علمی کے زمانے میں نوجوان جب اسرل اسلام کی عمر اکیس بائیس سال کی تھی اس وقت بھی بہنجی بہنجی کہنے کی بدنامی اتنی زیادہ تھی کہ میرے دوست کہتے تھے کہ یہ نماز پڑھتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بہنجی کہہ کے بلاتا ہے سو یہ یعنی ایک چیز ایسی راسخ ہو جاتی ہے ماں نے یہ چیزیں تربیت کی تھی کہ عورت عورت کے ساتھ رشتہ بہن ماں اور اس کے علاوہ بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک جس طرح سے تم ایک اس طرح سے واحد واحدہو لا شریک والا رشتہ ہوتا ہے that is the way you run a family that is the way you provide leadership to a family so یہ boundary ماں کی سکھائی ہوئی جو ماں نے سکھائی تھی اور بڑی شدت کے ساتھ ایسا نہیں کہ میں ایک دم سے سیکھ گیا تھا یہ نا آپ سمجھنا میرے حصے میں بھی بہت شیطانیاں آئی تھی جو ماں جو تھی وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ ذرا کوئی میرے سے بدتمیزی یا کوئی جملہ ہی کوئی نکل جاتا تھا موں سے تو امی کہتی تھی آج سے اس کے تین دن کے ساتھ تین دن اس کے ساتھ کھانا نہیں ہم کھا سکتے یہ کتنی گندی اس نے بات کر دی ایسی کوئی بات میں کبھی کر کے آتا اور پھر اکثر کہتی کہ یہ تو لفظ سیکھ کے کہاں سے آیا ہے کہاں سیکھتا ہے یہ لفظ کوئی کوئی برا لفظ تو ماں کی تربیت بیٹا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے to teach boundaries اور اس کے لیے we all have to act on those boundaries ourself مثال بننا ہوتا ہے role model بننا ہوتا ہے اور ان اصولوں کو پیار کے ساتھ اپنانا ایسے نہیں کہ جی میں نے کوئی زنجیر پہن رکھی ہے boundaries ایسی ہیں کہ جو boundaries ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ جو مرضی کرو تلا تم خیزیاں کرو as long as ان boundaries کا پہچان رکھو so these are very important things زندگی کی کامیابی اور success کی یہ کہانی بہت اچھی باتیں بیٹا آپ نے آج کی ہیں موضوعات ایسے ہیں کہ چلتے رہیں گے اور بہت اچھا آج آپ نے موضوع چنا ہے i was pretty shocked when you said کہ آج محبت کے بات کرنی ہے میں میرے ذہن میں تو غالب کے بہت سارے اشاعر آئے لیکن مجھے آج اندازہ ہوا مجھے آج اندازہ ہوا کہ آپ کو موسیقی سے بہت محبت ہے اور میرا چھوٹا بیٹا بھی سنگر ہے وہ گٹار بھی پلے کرتا ہے کبھی سمائیں گے آپ کو اس کا میوزک بھی بہت اچھی بات ہے موسیقی کے ساتھ عشق ہے گاتا ہوں گاتا رہا ہوں جو ایک الگ داستان ہے so انشاءاللہ آپ کبھی یوٹیوب پہ دیکھئے گا ایک گانے والے جس وقت امریکہ میں یہ جواد اور یہ باقی لوگ نہیں آتے تھے ایسے ٹروپس یا غلام علی وغیرہ تو پاکستانیوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ وہ دوسروں کو خاص طور پر انڈینز کو نہ پیسے دے کے بلائیں میوزک کے اپنی ایکٹیوٹی کے لیے تو میں نے ایک کینسس دھنک کے نام سے ایک بینڈ بنایا پھر انارکلی سنگیت کے نام سے ایک بینڈ بنایا only because of this جذبہ کہ ہم پاکستانیوں کو رونک میلا بھی سکھا سکیں اس لیے کہ یہ پاکستانی اتنی یہاں پہ خاص طور پر جو آئے ہوئے ہیں اس درجہ زہریلی قوم بن گئے تھے ابھی بھی ہیں بہت زہریلی زہر سے برے ہوئے تو تو ان کو زندگی ان کو سکھانا ان کو educate کرنا train کرنا اس کے لیے موسیقی کا ایک بہانہ تھا میرے ساتھ مرہومہ مونہ صاحبہ گاتی تھی جو ایک الگ داستان ہے دو ہزار انیس میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو اس سے پہلے ہم نے بہت گیت گائے ہیں اور بہت سارے گیت ہمارے انٹرنیٹ جو جس میں ایسا نہیں کہ غلام علی کا مقابلہ کر رہا ہوں یہ وہ only because i want it to be popular in پاکستان کے لوگ مجھے بھی دیکھیں خواہ کہیں کہ یار بہت بے سورا گات بہت بے ڈھنگا گات جو مرضی کو لیکن میرا جذبہ ہے وہی principle جو میں نے جس کی بنیاد رکھتے ہوئے تحریک چلائی تھی i will not sleep until every پاکستانی wakes up اس وقت تک میں سوں گا نہیں جب تک میں ہر پاکستانی کو جگہ نہیں لیتا شعور نہیں دے دیتا thank you so much for you دعا ہے کہ محبت کے رنگ دور تک پھیلیں دور تک پہنچیں ہم محبت کریں محبتیں باٹیں اور یقیناً آسانیاں پیدا ہوں گی اور آسانیاں ملیں گی تو اجازت اجازت چاہتے ہیں جی تیرو بیٹی اللہ آپ کی لمبی عمر کرے اور اس باپ کو ایسی چاند سی بیٹی ملی ہے جو تعریف کرتی ہے کرتا ہمیشہ کبھی آپ میری سگی بیٹیاں جو ہیں حقیقی بیٹیاں آپ بھی سگی بیٹی ہو ان سے ملو تو آپ کو پتہ لگے کہ ابو کتنے بیٹیوں کی شو وہ کہتے ہیں ابو please don't so میں that is what i do میں ان کی بہت تعریف کرتا ہوں بیٹیوں کی بھی اور بیٹوں کی بھی جی تیرو بیٹا اللہ حافظ thank you اللہ حافظ خدا حافظ